موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریہ سے ہوں گے آج جو میں ریسپی آپ کے لئے لے کے آئی ہوں وہ ہے دم بریانی یہ بہت مزدار بنتی ہے اور بہت جلدی بنتی ہے اس کے ساتھ جو جو انگریلینس مجھے چاہیے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ ایڈ کر کے بتاؤں گی چلیں آئیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے فلیم آن کی ہے فتیلی چھولے پہ رکھی ہے اب اس میں میں آئل ایڈ کرتی ہوں آئل میں نے آدھا بول لیا ہے آپ ہی اپنے حساب سے آئل لے سکتے ہیں اب میں آئل کے گرم ہونے کا ویٹ کروں گے آئل گرم ہو گیا اب اس میں دو درمیانی سائز کے پیاس میں نے لیا تھے بری بری کاٹ لگے وہ اس میں آئٹ کرتے ہیں اب اس کو میں تب تک پکاؤں گی جب تک یہ ہلکے براؤن ناؤں گے بیہاز ہلکے سنیری ہو گئی ہے اب اس کے اندر ہم آدھر لسم دی پیسٹ آکھیں یہ میں نے ایک چمچے آدھرک اور ایک چمچے لسم اس کو میں نے پیسٹ ہی بنا لگے اب اس کو میں اس میں آئٹ کروں گے اس کو ہم تقریباً بوچہ اور مینس درب بھونیں گے پھر اس میں اگلے سٹیپ پہ چلیں گے اگلے سٹیپ پہ چلیں گے اگلے سر میں ڈال کے بھون لیے اب اس میں میں چکر ڈال دوں گے چکر تقریباً میں نے تین پاؤں لیے اس کو اس میں ایڈ کر دے گا اب اس کو میں اس وقت تک بھونوں گی جس وقت تک اس کا چکر کا کلر نہ بدل گے مرکی اچھی طرح ہم نے بھون لیے اب اس کے اندر ہم تماتر ایڈ کر دیں چار تماتر میں نے لیے ترمیانی سائز کی اب اس کو میں اس میں آئٹ کر دیں اور اسے اب نیپ لگ میں نے کٹ لیا تماتروں کو اب اس کی میں تھوڑی سی بھونائن کروں گے تماتر ڈال کے تاکہ تماتر بھی تھوڑ سے نرم ہو جائیں اور اچھے سے مسالہ مکس سا ہو جائیں اب اس کے اندر میں دہیں ایڈ کرتی دہیں ٹیماتروں سے پہلے میں نے ایڈ نہیں کی اس لیے کہ پھر ٹیماتر نہیں کلیں گے دہیں میں نے تقریباً آلی بول بیچ میں ڈال دی ہے اب اس کو اچھی سے مکس کر لیتی اب اس کے اندر میں باری باری تمام انڈینیس ٹرم ایڈ کرتی ہوں تقریباً دو ٹیبل سپون میں نے بمبائی بریانی سالہ لیے وہ ایڈ کرتی ہوں نمک ایک ٹی سپون ایڈ کیا لان میرچ تقریباً ایک ٹی سپون ایڈ کیا اور ہلدی ہاف ٹی سپون ایڈ کیا اب ان مسالوں کو میں اچھے سے مکس کر لیتی اب میں اس کو ہلکے فریم پر تقریباً دس منٹ کے لیے دام دے دی 15 منٹ ہو گئے ہیں مجھے چکن کو رکھے ہوئے اب میں چیک کرنوں کہ آیا چکن گلا ہے کے نگلا ہافر پورپورپورپورپورپن ماشاء اللہ چیکن کچھ کل گئے جب کیا جائے چوہ چاپ یہ ہمارا مسالہ بلکل رہتی ہے چاول میں نے بوائل کر لیا تھے اب اس کے لئے تیر لگا کر آپ کو دم لگا کر دکھا چاولوں کی میں ایک تیر تیر لگاؤں گی چاولوں کی میں ایک تیر لگا دی ہے اب میں اس کے اندر سالن کی جو مسالہ بنایا ہوا تھا اس کی تیر لگاتی ہے مسالے کی ساری میں نے لیل لگا دی ہے اب میں بکیا چاول پر زردہ رنگ ڈال دی ہے میں نے تھوڑا سا پانی لیا اس میں زردہ رنگ بیج میں مکس کیا ہے اب میں یہ چاولوں کی تھوڑی سائٹ پر یہ ڈال دی ہے بس زردہ رنگ میں نے ڈال دی ہے اب میں یہ سارے چاول اس پر دوسری تیر لگاؤں گی چلیں اب یہ ڈال دی ہے اس کو میں پھیلا دیتی ہوں تاکہ یہ دوسری لیل رنگ سے بن جائے دوسری لیل میں نے لگا دی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا پودینہ ایڈ کرتی ہوں اس سے فلیور بہت اچھا آتا ہے تھوڑا سا دھنیا اوپر ڈالتی ہوں اور دو تین ہڑی مچے تین چار پیسو میں کٹ کے وہ میں اوپر اس میں ایڈ کرتی ہوں اور ایک ٹی سپون میں تیرہ اس میں ایڈ کرتی ہوں سب چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر لی ہیں اب اسے میں دس منگ کے لیے دم لگا دیتی ہوں فلیم میں نے سلو کرتی ہے اور دس منگ کے بعد پھر چیک کرتی ہوں دس منگ کے بعد دس منگ ہو گئے مجھے دام لگائے ہو گئے آیا اب اسے چیک کرتی ہوں اسے مکس کرتی ہوں ماشاءاللہ بہت اچھی بڑھانی ماشاءاللہ ریٹی ہوئی ہے یہ دیکھیں اب اسے اچھی طرح مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے اب اسے ڈی شوٹ کر کے میں دکھاتے ہیں الحمدللہ ہماری ریسپی تیار ہے اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ کل ہم پھر نئی ریسپی کے ساتھ ہوں گے دفتہ کے لئے اجازت دیں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی